اسلام علیکم and welcome back to my channel کیسے ہم سب لوگ کائی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے سب سے پہلے تو آپ لوگ نے یہ بتانا ہے کہ آپ لوگ کے پاس سردی کیسی ہے کیونکہ ہمارے پاس دوباری میں تو بہت اچھا موسا ہے میں آج کل کچھ زیادہ تھنڈ ہوتی ہے صبح میں جب اٹھتے ہیں لیکن ہم اس تھنڈ کو بہت انجوائے کر رہے ہیں ابھی تھاچی صبح کا ٹائم اور میں نماز پڑھ رہی تھی باقی ساتھ ساتھ ہم باتیں کریں گے اور آپ لوگوں نے جرانا ہے میرے ساتھ ساتھ باقی میں اپنے بارے میں بتا دوں کہ میں دوباری میں رہتی ہوں اور میرے ماشاءاللہ دو بیٹے ہیں اور اپنی زندگی کی وہ تلق حقیقت وہ مشکل وقت اور کس طرح میری لائف چینج ہوئی شادی سے پہلے کی اور شادی کے بعد کی کیونکہ زندگی اتنی آسان نہیں ہوتی ہے جتنا ہم اس کو سمجھتے ہیں ہر کسی کی زندگی میں اتاؤ چڑھاؤ آتے رہتے ہیں میری زندگی میں بھی کافی آئے کافی مرتبہ ایسا ٹائم آیا اور سپیشل جب میرے ابو کا انتقال ہوا بھی ایک سال پہلے ہی ایک سال ہونے والا ہے تو اس ٹائم پر مجھے لگتا ہے کہ میں بہت زیادہ ٹوٹ گئی تھی مجھے لگتا تھا کہ میں ابو خود کو نہیں سنبھال سکوں گی میرا کیلنگ کے ایک انڈ ہو گیا تھا اور نہ میرا بچوں میں دل لگتا تھا نہ گھر میں دل لگتا تھا میں خود ایک ڈرتی رہتی تھی بس میرے دماغ میں ابو ابو رہتے تھے کہ ابو چھوڑ کے چلے گئے اب ہمارا کوئی نہیں ہے اب میری امی کو کون دیکھے گا امی اکیلی ہو گئی ہے میرے بھائیوں کو کون دیکھے گا سب سے زیادہ مجھے میری امی کی ٹانچن تھی کیونکہ ہم بہنیں تو تینوں شادی شدہ ہیں اپنے گھروں میں تھی اور مجھے امی کی بہت ٹانچن رہتی تھی کہ وہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ خیال رکھتے تھے زائر سے بات ہے ہم سے پہلے کا ان کا ساتھ تھا اور میں کہنے کے بلکل اندر سے ٹوٹ گئی تھی وہ میری زندگی میں اتنا بڑا جھٹکا پہلی بار لگا تھا کہ میرے ابو اس دنیا سے چلے گئے میں اس کو ماننے کو تیار ہی نہیں تھی میں ہر وقت روتی رہتی تھی جب بھی مجھے ٹائم ملتا تھا میں ان کے لئے دعا بھی کرتی تھی نماز بھی پڑھتی تھی لیکن جو میرا رونا ہوتا تھا وہ میں کنٹرول نہیں کرتی تھی رات کو سونے جاتی تھی بیڈ پہ تو اٹھ جاتی تھی کہ میرے ابو چلے گئے ابو فوت ہو گئے ابو کیوں چھوڑ کے گئے ہمیں تو اس لئے میں رونے لگ جاتی تھی اٹھ کے بیٹھ جاتی تھی اور پھر میں تین تین بچے تک جاتی رہتی تھی صرف اسی خوف میں کہ میرے ابو کیوں چلے گئے ہیں ابو ہمیں کیوں چھوڑ کے چلے گئے ہیں اللہ پاک نے ایسا کیوں کیا اور پھر میں نے خود کو سنبھالا اور نماز کی طرف آئی یہ میری زندگی کی ایک ایسی حقیقہ تھا جو کہ میں ابھی بھی اپنے ابو کا نام لوں نہ اپنی زبان پر تو میں بہت کمزور ہو جاتی ہوں میرے آنسو بھی آتی ہیں میں ٹوٹ بھی چاہتی ہوں تو بس جی پھر میں نے اپنے روٹین کو چینج کیا نماز میں زیادہ دل لگایا دعائیں مانگنا شروع کی دروشری پڑھتی رہتی تھی سروع اخلاق پڑھتی رہتی تھی اور باقی بھی کچھ وظیفیں ہیں جو میں اپنوں کے ساتھ جا کے آکے شیئر کروں گی اور کس طرح سے پھر میں نے خود کو سنبھالا مطلب ابو کی ڈیتھ کے بعد اور اپنی شادی سے پہلے جو میری زندگی میں مشکلات آئی تو ساری چیزیں جو ہیں نا آج کی ویڈیو میں شیئر کروں گی مطلب شروع سے یہ تھا کہ جب میں اپنا ہوش مینے سنبھالا پڑی ہوئی ٹین ویچ میں آئی اس کے علاوہ مطلب جیسے جیسے زندگی کی طرف بڑھتے گئے تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ نماز تو پڑھتے تھے ہم اب بوٹ آتے تھے ہم میٹ آتی تھی تو نماز ہم پڑھ لیتے تھے لیکن اس میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ پانچ وقتی نماز ہمیں پڑھنی ہے کبھی دو ٹائم پڑھ لی کبھی تین ٹائم پڑھ لی لیکن پڑھتے تھے نماز اتنا مطلب اس طرح نماز کو سمجھ کے نہیں دل سے نہیں کہ جیسے اس کا مطلب کیا ہے نماز پڑھنے سے کیا ہوتا لیکن یہ ہوتا تھا کہ نماز پڑھ نہیں ہے بس نماز پڑھ لی جیسے جیسے پھر انسان کی ایج بڑھتی ہے اور آپ دنیا دیکھتے ہیں چیزیں دیکھتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ انسان ہر چیز سمجھتا ہے بس اسی طرح سے میری زندگی کا بھی ٹائم وقت گزرتا رہا اور اس کے پاس ہم کراچی موف ہو گئے پنجاب سے کراچی جب ہم جا کے رہے وہاں پر مجھے اتنی اچھی میری ایک اس کو میں فرنڈ نہیں بولوں گی مجھے بہن ملی تھی کیونکہ میں اپنی بہنوں میں بڑی تھی اور میری کوئی بڑی بہن نہیں تھی تو وہاں پر مجھے کہلیں کہ ایک بڑی بہن ملی جو مجھے ہر چیز گائیڈ کرتی تھی وہاں پر مجھے کیا ہوتا تھا کہ میں اچھی سی جوب کروں اور اس کے علاوہ یہ بھی تھا کہ میں کام سیکھوں پولر کا مجھے شوق تھا پھر میں وہ میں نے وہ کیا پھر میں نے ایک مال میں جوب کی اس کے علاوہ میں نے سب سے پہلے بھوتیک کا کام سیکھا وہ مجھے بہت پسند تھا بھوتیک کا کام وہ میں نے پنجاب میں ہی سیکھا تھا لیکن کرنے کا موقع نہیں ملا آگے میں نے پھر نہیں سیکھا کچھ ٹائم ہی میں گئی تھی ایٹ ٹو نائن منت لیکن میں سیکھ گئی تھی تقریبا کیونکہ ابو زیادہ ہمیں پرمیشن ہی نہیں دیتے تھے گھر سے نکلنے کے جب ہم کراچی مو ہوئے تو وہاں پر تھوڑی ہمیں جوہنا کیلنگ کے ازادی ملی تھی ابو جوب کرنے دیتے تھے باہر جانے دیتے تھے اور پھر ہماری زندگی بہت زیادہ کیلنگ کے چینج ہو گئی تھی اور مجھے صرف یہ کیا ٹینشن رہتی تھی کہ پیسہ کھانا ہے مجھے اچھی جوب چاہیے یا پھر میں نے پولر کا کام سیکھنا ہے اچھا پولر کا کام سیکھنے کے لیے بھی اگر آپ اچھے سالون سے سیکھتے ہیں تو اس کے لیے بھی کورس کرنے کے لیے آپ کو اپنی ہی جیب سے پیسے دینے پڑتے ہیں اور زیادہ سی بات ہے میری فیملی ہے میں اتنا ہم افورڈ نہیں کر سکتے تھے بھئی ہم میڈل کلاس لوگ تھے کیر میں بہت ہی تینشن میں رہتی تھی پھر میں نے جو میری سسٹر بنی تھی نا عیشہ پاچی ماشاءاللہ وہ بہت اچھی تھی ان کے دو بیٹے تھے مجھ سے سات آٹھ سال کہلیں بڑی تھی اور ہزارے وال تھی لیکن وہ پانچ وقت کی نمازی تھی نماز پڑتی تھی بہت اچھی اچھی باتیں شیئر کرتی تھی بہت اچھی اچھی کھانے بناتی تھی اس ٹائم پر مجھے کوکنگ بھی نہیں آتی تھی تقریباً کوکنگ میں نے ان سے سیکھی پھر اسی طرح سے رمضان آگیا کیونکہ ہم نیبرز تھے نا آمنے سامنے ہمارے دروازے تھے تو پھر میں نے ان سے کوکنگ سیکھی پھر ہم نماز وہاں سے میں نے شروع کی پانچ وقت کی نماز پڑھنا ان کے ساتھ پھر روزے رکھنا خیر روزے تو ہم پہلے بھی سارے رکھتے تھے بہن بھائی لیکن نورمل روٹین میں جو تھا نا نماز پڑھنا پانچ وقت کی اور کچھ وظیفے اور رمضان میں کافی زیادہ ٹائم جو ہے عبادت میں گزارنا گئے ساری چیزیں میں نے ان سے سیکھی انہوں نے مجھے بہت گائیڈ کیا میری بہت ساری مشکلوں کو انہوں نے احسان کیا ایک ان کے ہی کوئی جاننے والے تھے وہاں پر ان کا سیلون تھا وہاں پر انہوں نے مجھے کہا کہ اس کو سکھائیں میری بہن ہے میری فرنڈ ہے اور انہوں نے فری میں ہی مجھے کہہ لیں کہ وہاں پر بھی میں نے آٹھ نو مہینے کام کیا وہاں پر مجھے کوئی سیلوری نہیں ملتی تھی بس میں سیکھتی تھی لیکن اس سے پھر میرا نئی ہوا میں نے کہا نہیں مجھے جاپ کرنی ہے پھر میں نے جاپ کی جاپ میں میں نے کہا نہیں اب سیلوری کم ہے اب کچھ اور ہونا چاہیے پھر اسی طرح سے میری زندگی میں کوئی آیا اس کو میں پساند کرتی تھی اور پھر اس کے لیے میں بہت زیادہ روتی تھی بس یہ بندہ مجھے مل جائے اس سے میری شادی ہو جائے اس سے میری بات پاکی ہو جائے اس سے کیا ہے کہ وہ میرے گھر رشتہ بھیج دے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا بس وہ کہتے ہیں نا کہ اس ٹائم پر اے جیسی ہوتی ہے اتنی اگل سمجھ بوجھ نہیں ہوتی ہے تو میں کہہ لے کہ ایک ڈپریشن میں جا رہی تھی مطلب مجھے کچھ سمجھ جی نہیں آ رہا تھا اور پھر میں نے خود کو سنبالا عشاء باجی نے کہا تو میں سکھ کیوں کر رہی ہو تم نماز پر فوکس کرو نماز پڑھو اللہ پاک سے دعا مانگو جو بھی تمہیں مانگنا ہے اللہ پاک سے مانگو جو تمہاری زندگی میں بہتر ہوگا وہ ہو جائے گا تمہاری زندگی میں اس سے بھی بہتر انسان آئے گا تو اس ٹائم پر میں ہی چیز ماننے کو تیار نہیں تھی اور جب میں بہت زیادہ ڈپریس ہوئی اور پھر میں نماز کی طرف آئی اور اللہ سے بہت سارے گلے شکوے کرتی تھی دعا بھی کرتی تھی روتی بھی تھی اور پھر میری زندگی میں سب سے بڑا چینج آیا جب میں نے سورہ رحمان کو پڑھنا شروع کیا سننا شروع کیا ترجمے کے ساتھ اور یہ بھی پھر مجھے میری اسی سسٹر نے بتایا تھا کہ اس کو میں پڑھنا شروع کروں سننا شروع کروں انہوں نے ہی پھر مجھے یاد کروایا اور پھر میں نے سورہ رحمان کو پڑھنا شروع کیا سننا شروع کیا ترجمے کے ساتھ کبھی موبائل پہ لگا کے رکھتی تھی اچھا وہ میرے موبائل میں ہی ہوتا تھا میں نے اس کو سورہ رحمان کو ڈاؤنلوڈ کر کے رکھا ہوا تھا جب بھی فری ہونا نا اس کو بیٹھ کے سننا اس کے علاوہ سورہ رحمان کو پانی میں دم کر کے وہ پیتی تھی میں اور اسی طرح سے پھر اس نے مجھے کہا کہ اس کو میں لکھ کے نا اپنے پرس میں رکھ لوں اس سے بھی بہت بڑا جو ہے نا میری زندگی میں چینج آیا اور پھر مجھے ایک عادت سی ہو گئی اور اب ہی تک بھی یہ ہے کہ میں بزی بھی ہوتی ہوں نا تو میں ٹی وی پہ لگا کے رکھ دیتی صبح میں تو ایک بار میں ضرور ٹی وی پہ سورہ رحمان لگاتی ہوں اور پھر میں یہی دعا کرتی تھی کہ اللہ پاک جو میرے حق میں بہتر آنا وہ ہی کرتی جو میری زندگی میں آپ نے لکھا ہے جو میری زندگی میں آپ کریں گے نا وہ ہی بہتر ہوگا آپ سے بہتر اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا میرے لیے اور اسی طرح سے میں نے سارے معاملات اپنے اللہ پر چھوڑ دی اور اپنے کام میں اپنی جوب میں اپنے دوستوں میں اسی طرح مصروف ہو گئی اور میری زندگی میں وہ شخص اس کا نام و نشان ہی نہیں رہا اور پھر اس کے ساتھ میں نے شروع کیا پڑھنا سورہ اخلاص اچھا سورہ اخلاص اس ٹائم پر میرے پاس کافی فری ٹائم ہوتا تھا تو دو سو مرتبہ میں پڑھتی تھی جب بھی مجھے ٹائم ملتا تھا اس کے علاوہ اگر جب میں مصروف ہوتی تھی تو پھر میں یارہ مرتبہ تو ضرور سورہ اخلاص پڑھتی تھی لیکن نماز کے بعد جو ہے نا میں نے روٹین بنائی تھی نماز کے بعد میں یارہ مرتبہ ضرور سورہ اخلاص پڑھتی تھی اس سے جو ہے نا آپ کی زندگی میں بہت بڑا کالے کے چین جاتا ہے اور آپ کی زندگی میں کالے آسانیاں ہوتی ہیں میں نے پھر سورہ اخلاص پڑھنے شروع کی اور اس کو میں ابھی تک لے کے چل رہی ہوں آج سے یہ میں آپ کو دس سال پہلے کی کیلنگ کے بعد بتا رہی ہوں اس ٹائم سے اب تک میں اس چیز کو ساتھ لے کے چل رہی ہوں سورہ اخلاص میں ابھی بھی پڑھتی ہوں اس کے علاوہ میں پڑھتی ہوں درودے پاک اور درودے پاک آپ وضع میں ہیں یا وضع میں نہیں بھی ہیں تو آپ کسی بھی وقت کسی بھی ٹائم درودے پاک پڑھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ جو میں پڑھتی ہوں وہ ہے جی استفرولہ استفرالہ بھی آپ کسی بھی وقت کسی بھی ٹائم وضوح میں ہے یا نہیں ہے پڑھ سکتے ہیں استفرالہ استفرالہ میں ہر وقت پڑھتی رہتی ہوں سم ٹائم پہ کیا ہوتا ہے کہ ہم غلطیاں گناہ اتنے کر لیتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہماری دعائیں بھی اس لیے قبول نہیں ہو رہی تھی جو ہمارے گناہ ہے نا وہ ہمارے آگے آ رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے کیا ہے کہ آپ ہر وقت استفرالہ استفرالہ پڑھتے رہیں اور یہ بھی ایک اچھی چیز ہے آپ اللہ پاک سے توبہ کر سکتے ہیں مافی مانگ سکتے ہیں آپ چاہیں تو ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھیں یا پھر استفرالہ پڑھ لیں یہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھنے کی حالت میں نہیں ہوتے ہیں ڈپریس ہوتے ہیں یا ٹینشن میں ہوتے ہیں یا ٹرائول میں ہوتے ہیں کوئی بھی پریشانی ٹینشن آ جاتی ہے تو اس ٹائم پہ کیا ہے کہ پھر سورہ رحمان سورہ رحمان کو اب اپنے موبائل میں ڈاؤنلوڈ کر کے رکھ لیں یا پھر سیف کر کے رکھ لیں جب بھی پریشان ہو ٹینشن میں ہو وہ سنیں اس کے علاوہ پانی پر دم کر کے وہ پیئیں اس سے آپ کی زندگی میں بہت بڑا چینج آئے گا میری زندگی وہیں سے چینج ہوئی جب میں نے اپنی زندگی میں سورہ رحمان کو ایڈ کیا بس اسی طرح سے زندگی چل رہی تھی سب چیزیں چل رہی تھی اور پھر میرے ہسپنڈ آئے میری زندگی میں انہوں نے جی پرپوس کیا مجھے رشتہ بھیجا پھر میں نے اپنی امی سے بات کی امی نے ابو سے بات کی مطلب یہ کہ پھر ہماری بات پکی ہوئی اور رشتہ ہوا شادی ہو گئی الحمدللہ ابھی تو ہماری شادی کو چار سال ہونے والے ہیں اور دو بیٹے بھی ہیں میرے میں اپنے زندگی میں بہت خوش ہوں لیکن یہی کہ جو آپ کے لیے اللہ پاک کر سکتا ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا آپ کو کس وقت کیا دینا ہے آپ کو مطلب اللہ پاک کس طریقے سے نوازے گا یا کچھ بھی انسان سے آپ نہیں مانگیں آپ کو جو بھی مانگنا ہے جو بھی توقع رکھنی ہے اللہ پاک سے رکھیں اللہ پاک سے مانگیں اللہ پاک سے گلے شکوے کریں لوگوں سے نہیں کریں اللہ سے بہتر آپ کا کوئی دوست نہیں ہو سکتا آج کل کے دوست بھی تو آپ سب کو پتا یہ ہے کیسے دوست ہوتے ہیں تو اس لیے بہتر ہے کہ اپنے جو دل کی بات ہے اللہ پاک سے کریں لوگوں سے نہیں کریں اس کے علاوہ اپنے والدین کا بھی خیال رکھیں ان کی بھی عزت کریں ان کی بھی خدمت کریں آپ کی زندگی میں سب سے بڑا جو اثر ہوتا ہے دعاوں کا اور جو کمال ہوتا ہے وہ آپ کے والدین کا بھی ہوتا ہے والدین جو دعا کرتے ہیں جب والدین خوش ہوتے ہیں تو آپ کی زندگی بھی خوشحال ہوتی ہے تو کوشش کریں کہ اپنے والدین کی عزت کریں ان کی خدمت کریں میں تو یہی کہوں گی میں نے اپنے صدقی سے یہی سیکھا جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کیونکہ مجھے تو اپنے اللہ پاک پر بہت زیادہ یقین ہے اور ہر کسی کو ہونا چاہیے جو بھی پریشانی ہے جو بھی مجھے مانگنا ہوتا ہے میں اللہ پاک سے ہی مانگتی ہوں اللہ پاک ہم سب کی مشکلوں کو دور کرے ہم سب مسلمانوں کی پریشانیاں دکھ تکلیفوں کو دور کرے آمین باقی آج کی ویڈیو یہیں پر آنٹ کرتی ہوں ہاپ فولی کہ آج کی ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئیوں کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو بھی سسکرائب کرنا ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ